تیرا روزہ تیرا گمبت تیرا مینار کافی ہے تیرا روزہ تیرا گمبت تیرا مینار کافی ہے تیرا روزہ تیرا گمبت تیرا مینار کافی ہے تیرے درکے بھیکاری ہیں یہی اقرار کافی ہے شیئر سمجھ میں آ رہا میرے بھائی اگر سمجھ رہے محبت سبحان اللہ کہہ دیں اور نہ سمجھ میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہیں بس یہ سمجھے جس طرح سے میں بگڑ سمجھے ہوئے پڑھ رہا ہوں آپ بھی بگڑ سمجھے ہوئے بولتے رہے میرے بھائی مگر بولتے رہے یہ توشہ آخرت ہے تلپر بولے یا رسول اللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ جھوم کر بولے یا رسول اللہ تیرا روزہ تیرا گمت تیرا مینار کافی ہے علامہ عرفات حضرت عشفی صاحب قبلہ جو بھی زیر تعلیم ہیں الحمدللہ دعا فرمائے اللہ پاک انہیں مقبل عالم دین بنا دے ایک شیر سماعت فرمائے کہ تیرا روزہ تیرا گمت تیرا مینار کافی ہے تیرے در کا بھکاری ہوں یہی اقرار کافی ہے کبھی بھی دربدر بٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مریضوں کے لئے عاشرت تیرا دربار کافی ہے کبھی دربل بٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مریضوں کے لئے عاشرت تیرا دربار کافی ہے مریضوں کے لئے عاشرت تیرا دربار کافی ہے مریضوں کے لئے عاشرت تیرا دربار کافی ہے ازاد بہت سے لوگ بیٹھو ہیں میرے بھائی آئے کی نہیں کچھ لوگ اپنے سر پر ٹوپیاں لگا ہوا ہیں کچھ لوگوں کے سر پر ٹوپیاں نہیں میرے بھائی سمجھ رہے گی نہیں کہ میری فطرت نہیں پابنجیوں کے ساتھ جینے کی محبت سے بولیں سبحان اللہ جنگر بولیں سبحان اللہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی غلامی کب تلق پاؤں میں زنجیر ڈالے گی محبت سے بولیں سبحان اللہ اتنا اچھا شیر بہت سے ایک ہی بھائی کہ سمجھ میں آیا میرے بھائی کچھ نیک کام اپنے جیمعے لینے سنے آپ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی غلامی کب تلق پاؤں میں زنجیر ڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پر توپیاں رکھ لو یہی عادت دشمن کا قلیجہ جیڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پر توپیاں رکھ لو یہی عادت دشمن کا قلیجہ جیڈالے گی اور انڈیا روس اور نہ جاپان کی توپی سبحان اللہ سبحان اللہ انڈیا روس اور نہ جاپان کی توپی سب دیکھ کر حیران ہے مسلمان کی توپی انڈیا روس اور نہ انڈیا روس اور نہ جاپان کی توپی سب دیکھ کر حیران ہے مسلمان کی توپی اور محشر میں لے کے جائے گی بخشت کے واسطے سبحان اللہ محشر میں لے کے جائے گی بخشت کے واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی ٹوپی محشر میں لے کے جائے گی بخشت کے واسطے محشر میں لے کے جائے گی بخشت کے واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی ٹوپی لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی ٹوپی لگ جائے ماشاءاللہ اپنے اببہ کو بھی دیا کرو میرے بھائی ہے بچوں سے نکیئے نام میں اچھا نہیں لگتا مگر دیئے دیا کرس میں کوئی توبی نہیں بہت محبت ہے کہتے ہیں سبحان اللہ طلب کر بولیں سبحان اللہ میں ایک بہت ہی محتبر خطیب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں سمجھنے جنہیں پورا ملک ہندوستان سننے کے لیے ماہیے بیتاب کی طرح طلب رہیے ترس رہیے مگر یہ شہر کے محبتوں کا الحمدللہ کرم ہے کہ یہ آج آپ کے دیار میں تشریف فرما ہو چکے ہیں سبحان اللہ جنہیں پورا ملک ہندوستان محتی شہنواز کے نام پہ جانتی مادر پہچانے سبحان اللہ ہندوستان کا بہت ہی محتبر خطیب جن کو لوگ یوٹیوب پر سن کر کے الحمدللہ اپنی دنیا اور آخر دونوں کو سوارہ کرتے ہیں میرے بھائی ایسی حضار ایسا لے جا ایسا خطیب ایسا عطیب آپ کے دیار میں تشریف فرما ہو چکے سمجھ لیں کہ سیاسی دوپیش کرنے والوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا سبحان اللہ دم توڑتی ہوئی حقیقت کے شما میں عشق رسول کا روگن ڈالنے والا نبی کے اسمتوں کے وسیلوں پر مزقیتی کے بارش کرنے والوں کلیس لابود کرنے والا ہندوستان کا وحظم شان ہرا جنہیں پھولی دنیا خطیب باکمال مقلب بےمثال خطیب زی صلاحیت مدبر قوم مفقر اسلام حضرت اللہ مہ مولانا اللہ مہ مکتر شہنواز عالم اظہری کے نام سے جاندی مانتی پہچاندی میرے بھائی سمانے سننا چاہتے ہیں حضرت کو آپ حضرت سنیں گے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کی نہیں تو کوئی شک کھڑوکا نعرہ لگا تم حضرت کا آپ کے حوالے کروں ہر کوئی شک کھڑوکا نعرہ لگا ہے محبت سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ شریک ہو جائے میرے بھائی بچہ بچہ ہے قربان بچہ بچہ ہے قربان سبحان اللہ ایسے ایسے وہ شاک ہے مارے دیار میں سبحان اللہ اللہ اکبر شریک ہو جائے شریک ہو جائے سبیلوں یا رسول اللہ زندہ آباد سبحان اللہ زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ لگا لیں میرے بھائی تاکہ کفر باطل کے دہر میں مزرزرہ پیدا ہو جائے نعرہ پکوین نعرہ رسالت چشتے اسلاحیم و آشرا کانفرنس چشتے گوھر سے عظم پیزانِ غریبِ نواز پیزانِ مختومِ سمنہ پیزانِ مجاہیدِ ملت مسلکِ عالی حضرت مفتی شہنواز حسین عظری صاحب قبلہ مفتی شہنواز حسین عظری صاحب قبلہ پہلے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤگے پھر کسی ظلم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ زندہ آباد نتیجہ پھر بہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا حضرات آپ کہاں جا رہے ہیں ایک ساتھ اتنی جگہ میرے بھائی آپ جہاں جا رہے ہیں اتنی تحضیق ساتھ ایک ساتھ وہاں پر اتنی جگہ ہی نہیں میرے بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں بس آپ لوگ بیٹھ جائے محبت کے ساتھ ابھی الحمدللہ ہندوستان کا بہت ہی باثر لے جا بہت ہی اچھی ناتیا شاری کرنے والا پیکر شادابو پیکر صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہو چکے الحمدللہ جن کو سننے کے لئے جن کو دیکھنے کے لئے الحمدللہ جن کو پڑھنے کے لئے جن کو لکھنے کے لئے پورے ملک ہندوستان کے لوگ الحمدللہ بے چین رہا کرتے ہیں جن کی تاریخ کے لئے یہ لوگ ٹائم نکالا کرتے ہیں وقت نکالا کرتے ہیں مگر مصروفیت کے وجہ سے آج وہ آپ کے شہرِ بھدوئی میں تشریف فرما ہے سبحان اللہ سمجھ رہے میرے بھائی حضرت کی تقریر میں بڑا قرب تھا بڑا درد تھا اور ہمیں اور آپ کو محسوس ہوا کہ نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا اور وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی ظالم تم ہی بتاؤ کتنی سالوں میں ہمارا سال بدلے گا تم ہی بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا تم ہی بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا بہت قرب تھا بہت درد تھا حضرت کا تقریر میں اور انہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک درد دیا کہ ستارے ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں اس جلسے کی قیادت کرتے ہوئے حافظ اقاری حافظ عشفاق ربانی صاحب قبلہ ممبری نور پر تشریف فرما ہے قاضی شر حافظ پرویہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے مکتی زاکر حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور تمام تشورائے نا شاہدابو پیکر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ایک شر حافظ فرما ہے محبت اترام کے ساتھ طلب کر کہہ دے یا رسول اللہ محبت سے بول دے سبحان اللہ جم کر بول دے سبحان اللہ میں ایک شیر پڑھ دوں سنیں گے میں یہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں بھائی محبت سے بول دے یا رسول اللہ آپ بڑے خاموش ہیں میرے بھائی محسوسی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں کی نہیں مجسمی کے صورت میں اٹھاؤ ڈاگہ رکھے گئے میرے بھائی بس ایک شیر حافظ فرما ہے طلب کر بول دے یا رسول اللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں سفر کی مشکلوں سے لیکن ہم کو در نہیں لگتا ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمارے کمیٹی والوں کا حکم ہوا ہے کہ احسان صابر صاحب قبلہ جو گیان پور سے آہوے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ مائک ان کا انتظار کر رہا ہے سلام علیہ وآلہ وسلم